موسیقی فرنڈز ٹریول سیزن شروع ہو گیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر سیزن میں میں کارپوریٹ اور فیملی ٹور بھی پلان کرتا ہوں گریپنٹریپ ٹریولز میں آج ہمیں جوائن کیا ہے یو ایس اے کی ایک فیملی نے اور ان کے باقی ریالیٹیز کراچی لاہور اور راول پنڈی سے ہیں ان کو میں گریپ کی فارم میں چار دن کا ناران ٹور کرا رہا ہوں اور آج کے ویلوگ میں میں اس سارے ٹور کی ہائیلٹس پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ساتھ بھئی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سپروائز کرتے جا رہے ہیں یہ جو جتنے بھی آج تھے انہوں نے مجھ سے راستے پوچھے ہیں نا وہ انلکیلی وہ غلط ہو جاتے ہیں بس صرف اتنا فرق ہے میں پنڈی سے ہوں اور بھائیل لاہور سے راستے پتانے میں آپ کو بتا بھی لاہور یہ ویدھی پڑے میں شہر ہوگا ہے اوپر سے سامنے تین گھنڈے کا سفر صرف ساڑھے تین میں یہ تھوڑا میں نے کر کے بتایا ہے اسلام علیکم گریپونٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور آج کے اپیسوڈ میں گریپونٹریپ ٹوول ان ٹرے والز ہے اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کوسٹر اس وقت میں چکلالا میں کھڑا ہوں کچھ لوگ کینڈا سے آیا کچھ لوگ کراچی سے اور کچھ لوگ پراولپنڈی سے تو آج ہم چار دن کا ایک ٹوور کرنے جا رہے ہیں ناران دو راتیں ہم رکیں گے ناران میں اور دو راتیں شوگرہ میں یہ ہمارا ایکزیکٹیو سیگنیچر پیکیج ہے اور اس میں فوٹوگرافی بھی ہے میری طرف سے اور کچھ ایسے ٹورسٹ گائیڈ میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ سارا ایکسپیرنس آپ سے شیئر کروں گا میرے ساتھ رہے گا آپ طرف سے م Laura آپ نے ساتھ کر چھتاícia علیکن کچھ جویکن پاک ساتھ ڈیڈیڈیڈی gluten ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ چی ت 14 ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ�네 مسusionی کچھتا کچھتا موسم بہترین ہے اور ایسے موسم میں ہزارہ ایکسپریس کا سفر یادکار ہو جاتا ہے ہزارہ ایکسپریس وے پر ایک ہی سرویس ایریا ہے جو کہ مان سہرہ کے قریب آتا ہے ہم لوگ سوا نو بجے نکلے تھے اور سوا گیارہ بجے ہم لوگ مان سیرا سرویس ایریا پہنچ گئے ہیں بڑا ہی اچھا سفر ہو گیا کس ٹریننگ کیا کیونکہ یہ سرویس ایریا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو اچھے واش روم ہیں وہ ملتے ہیں جا کے ہوتل میں تو میں نے فیملی کو ایک بریک دی ہے کہ کسی نے واش روم جانا ہے تو ابھی پیوز کر لیں کیونکہ کیوائی ہیں ناران کے جو ریسٹرانٹ کے واش روم ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے تو اگر آپ ہی آ رہے ہوں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھئے ہزارہ ایکسپس کے بعد آپ یہ خوبصورت گاؤں سے گزر کر بالا کورٹ پہنچتے ہیں کیوائی میں بہت زیادہ رائشتہ تو ہم لوگ مالا کنڈی آگئے ہیں پارس سے آگئے یہ بھی اچھی چگہ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ چھوٹا سیکس سٹاپ کریں گے کیونکہ اگلے ڈھائی تین گھنٹے کا جو سفر ہے وہ بڑا ٹاپ ہونے والا ہے یہاں پہ پندرہ بیس منٹ کی ایک بریک لے رہے ہیں مالکنڈی میں سٹاپ کے بعد ہم لوگ نون سٹاپ ناران پہنچے کیوائی سے ناران کا سفر آج کل ڈیم کی وجہ سے تھوڑا سلو ہوتا ہے اس ٹور کے پیکج میں اکوموڈیشن فائف سٹار ہے جس میں ساتھ اگزیکٹیو روم چامل ہیں اس کے علاوہ ٹور کی فوٹوگرافی بھی میں خود کر رہا ہوں دے ٹور میں آج ہم لوگ ناران پہنچے بابو سر روڈ پر سفر کرتے ہوئے بیسل، لولو سر اور بابو سر کا وزٹ کریں گے اور شام کو کنہا ریور پر رافٹنگ بھی کریں گے موسیقی 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 اور اینڈ پر میرے لئے یہ کلیب بھی ہوا ہے اس کی رکارڈنگ نہیں کر سکا لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا خوش ہیں لوگ ٹیمپریچر کی جو پیڈکشن تھی ایک ویدر کے اس طرح سے نہیں نکلیں لیکن ہماری تیاری تھی کہ بارش ہو سکتی ہے تو ابھی ہم نے آج بابوسا روڈسارا کر لیا جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں انکلوڈنگ لیور افتنگ اور اب شام ہونے والی ہے اور یہاں سے ہم کھائیں گے مچھلی اور مچھلی کلا کے میں ان کو ڈراؤ پردنگا ہوتل سکتا دوسرے دن ناشتے کے بعد سیفل ملک جھیل کا سفر کیا اور واپس آ کر چیک آؤٹ کر کے شو کران کے لیے نکل گئے جی ابھی ہم کیوائی سے ایک کلومیٹر پیشے رکھ گئے ہیں اور ہمارا سمان جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے دو راتوں کا پلان ہے اس لیے کافی سمان جائے گا اور کچھ سمان ہم گاڑی میں رکھ جائیں گے یہ ساتھ بھئی ہمارے ساتھ ہیں ہمیں سپروائز کرتے جا رہے ہیں یہ جو جتنے بھی آج چینوں نے اسے راستے پوچھے ہیں یہاں وہ انلکیلی وہ غلط ہو جاتے ہیں بس صرف اتنا فرق ہے میں پندی سے ہو اور بھائیے لاہر سے راستہ بتانے میں آپ کو پتا بھی لاہر یہ ہے ویڈی پڑے میں شہود ہے اوپر سے سامنے تین گنڈے کا سفر صرف ساڑھے تین میں یہ تھوڑا میں نے کر کے بتایا ہے شکل ماما کو یہ اسلام ماما کو ماما کو مانا ہے شیف جرنی الحمدللہ بلوزی میں رہب نہیں ہے جیس میں چڑھائیں گے بلائیں بلائیں جی ہم لوگ پہنچ گئے الحمدللہ فائنلی اور ہمارے ساتھ اس ٹور میں کچھ بزرگ افراد ہیں تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے نیک کالر اپنا لازمی ساتھ رکھنا ہے اور شوکرہ کا جو ٹریک ہے وہ ہے تو پچیس تیس منٹ کا لیکن شروع میں کافی خراب ہے تو اس کا فائدہ ہو گیا تو یہ میں آپ کو سائٹ دکھاتا ہوں یہ پانچ ویلاز ہیں جو ہم نے بک کی ہیں اپنے سٹور کے لیے ٹورٹل چوبیس لوگ ہیں تو ہم نے یہ سارا ایری بوک کر لیا اس میں ایک بیڈ روم اوپر ہے ایک بیڈ روم نیچے خیر میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں تصمد کی پتہ لگنا ہے آج رات گریپن ٹرپ کی طرف سے کمپلی مینٹری بار بی کیو اور بون فائر کا رینج بھی کیا گیا ہے جسے سب نے بہت انجوائی کیا اور لیٹ نائٹ تک سب لوگ بیٹھے رہے گوڈ مورننگ آج ہمارا دیکھا جائے تو لاسٹ ڈیئر کیونکہ صبح ہم چیک آٹ کر کے تو واپس نکلیں گے ابھی آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہیں جو شوگرہ اپنی جس چیز کے لیے مشہور ہے وہ کام ہو گیا ہے بادلوں نے گھیر لیا اور ہم لوگوں نے دو بجے نکلنے کا پلان رکھا ہے پائے کے لیے یہ آپ دیکھیں سامنے ابھی ہم پانچ چار سے پانچ جیپے میں نکل رہی ہیں اور اس میں ہم لوگ اکومنڈیٹ کر کے پہنچیں گے پائے ویکنڈ ہے ویکنڈ میں رشبو زیادہ ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں پھاس جائیں گے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا جلدی نکلیں ویکنڈ پہ ہم نے دو ٹائم فلورٹس رکھیں تھی جانے کے لیے یہاں تو آپ صبح نکلیں آٹھ ساڑے آٹھ بجے اور یہاں پھر آپ جائیں دو ڈھائی بجے کیونکہ ویکنڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پائے والی جو پیسی جائے وہ تھوڑا نیرو ہے تو وہاں پہ ٹرافک بلوگ ہو جاتی ہے آگے جب بھی میں نے ان کو آزا گھنٹہ ٹائم بتایا تو گھنٹہ لگ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ٹائم ٹھیک نہیں بتاتے ٹرافک کی وجہ سے پڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو میں نے سیکنڈ ہافہالی ٹائم لکھا ہے ابھی دو بج گئے ہیں اور موسم بڑا دبردست ہویا ہے تو انشاءاللہ نکلتے ہیں ایک گھنٹے کا یہ ہے راستہ باقی اگر ٹرافک میں فسے تو وہ ایک بونس ہوگا ابھی پائے میڈو پہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایسا ہی موسم ہے پائے میڈو میں ایک ویو تو لازمی آپ کا دھوپ کے ساتھ بنتا ہے جس میں آپ کو موسا کا مسلحہ اور شہران فوریسٹ کا جو پہاڑ ہے اس کی فرنٹ ساگر آپ کو نظر آجائے اور اگر تو ایسی رہا پھر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن موسم بڑا دراسٹکلی چینج ہوتا ہے پندہ بیس منٹ بعد ایک دم سے دھوپ بھی نکل سکتی ہے تو ہم اس امید پہ ہیں تو باقی چلتے ہیں راستہ دیکھتے ہیں راستہ ویسے ہی ہے میں آپ کو پہلے بھی دو دکھا دکھا چکھا ہوں تو انچاللہ وہاں پہ چلتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بھی دو دکھا دکھا چکھا ہوں جی سر ایک گھنٹے کا بتایا تھا بتایا مجھے صحیح ہے صحیح ہے that's true لاہریز win the race ابھی بہت زیادہ بادل تھے پورے راستے میں لیکن 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 یہ بھی بادل کلیر ہوئے ہیں تو سامنے والے ویو سورا نظر آنے لگ گیا لیکن بادل پھر بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ دو چار منٹ میں آ جائیں گے واپس تو ان لوگوں کو میں نے کہا ہے جلدی جلدی تشکران کی جلو ہم لوگ یہ پانچ دن کے ٹور پر آئے تھے اور ہم لوگ بابو سر بھی گئے ہوتل اکوموڈیشن وغیرہ وہ اب آف ایکسلنٹ بہت اچھی تھی اور سب کچھ ارینجمنٹ وغیرہ بہت اچھا تھا ابھی جہاں پہ ہم کھڑیں وشوگرم کے پہاڑی پہ کھڑیں you cannot believe کتنا خوبصورت پاکستان میں جگہ ہے اور سرف الملوک میں جو ہم نے بوٹنگ بھی کی گلیشیز بھی دیکھے اور گلیشیز کے اندر ایکچول برف کے اندر لوگوں نے وہ لگائے ہوئے تھے اپنے سٹالز لگائے ہوئے تھے never in my life have i seen anything like this the scenery was incredible i recommend کہ الحمدللہ tour guide بارا ہمارا بہت اچھا تھا تو i strongly recommend کہ once in a lifetime trip ضرور لیں i am mashallah 71 and this is the first time i've been here it's unbelievably beautiful میرے نام فاہد ہے اور میں فرمیشن ہوں یو ایس میں ایلینوئی میں ہم سوچ جاتے شروع سے کہ مطلب کافی پڑے ہمارا پلان تھا لوگ کافی تھے تو we wanted to go with a newer guide who is professional اور جو handle کر سکے انتنے بڑے گروپ کو تو میں نے یوٹیوب بغیرہ پر ویسے سرچ کیا اور اس کے vlogs دیکھے سو I was very impressed اور اس کے بعد ان سے کانٹیک کیا عمر بچ سے تو on the get go جو مجھے بات پسند آئی کہ ریسپونس بہت کوک everything was پرامپٹی آنسر جو بھی ہمیں ریکویسٹ تھیں جو ہمارے سپیسیفک ٹور میں ہماری پریفرنسز تھیں ہمارے پاس 3-year-old سے لے کے 70-year-old تک لوگ تھے تو سارے چیزوں پہ اکومیڈ کرنا تھا سو 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 سب سے پہلے ہم نے اپنا پلان جو تھا شیئر کیا عمر سے جس طرح جو ہمارا پریفرنسز تھی جس طرح ہمارا پان رہا تھا پلان ناران کاغان کا اور شوگران کا اور اس میں ایج گروپ وغیرہ بھی جب فوروڈ کیے تو پھر عمر نے ہمیں تھوڑے سا موڈیفیکیشنز کیوں اس پلان میں جو دیت ورکت اوٹ پریٹی ویل بکوز پہلے میرا تھا کہ ہم شوگران کر لیں گے لیکن انہوں نے سیجیشن دی کہ ناران پہلے کر لیں وچھ ورہی پریکٹیکل کیونکہ پہلے دن ہم لوگ انتھیجیاسٹک تھے سفر بھی اچھا سسٹین ہو جاتا ہے تو بہت اوستان کی کافی چیزیں تھی جو چینج کی گئیں وہ کافی پریکٹیکل تھی سپیشلی اوڈیسی پاکستانی ہمیں آدھتی ہے بہار کے ملکوں میں بھی کہ بھی ایکسپیک کوئی کپلائیز ریسپونس بلکل امر نے ہمیں اس طرح دیل کیا بڑی پروفیشنل دیل کیا اس کے علاوہ وری ترسویدی ورہی کلیر وری وری ورہی تیویر ورہی 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 اس طرح یہاں پہ اس طرح 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 سب کو اکومداد کرنا was a challenge which was handled pretty well so I would highly highly recommend Umar and ان کا channel follow کیجئے you know and vlog follow کیجئے ان کا I learnt a lot you'd probably learn as well so highly رژیدو کیسے موسیقی 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 تو الحمدللہ فائنلی ہم لوگ پہنچے ہیں ابھی بجے ہیں پانچ بج کے چالیس منٹ بارہ بجے ہم نکلے تھے کے بھائی سے بڑا بہترین سفرہ موسم بڑا اچھا رہا اور فائنلی ہمارا ٹور اینڈ ہو گیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ